اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کمان ٹاسک کے بیسک ایٹیکیٹس کے بارے میں کہ کیسے ہوتا ہے کمان ٹاسک کیسے آپ نے کرنا ہے آج میں آپ کو ایک کر کے دکھاتا ہوں صرف اس میں یہ ہوگا کہ جو پیپر ورک آپ نے کرنا ہے جو بولنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک سالف کریں گے اور اس لیکچر سے آپ کو بہترین آئیڈیا ہوگا کہ کمان ٹاسک اصل میں ہوتا کیا ہے اس میں ہم ایک ایک ایکسرسائز جو ہے کمان ٹاسک کی پرپوزشن کیسے ہوگی اور وہ کیسے آپ نے سالف کرنا ہے یہ ہم نے پچھلے ایک سال سے ہم نے ایک لیا ہے اور اسی کو سالف کیا ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ لیکچرز جو ہیں یہ ریسرچ بیسٹ ہوتے ہیں ریلیونٹ کنٹینٹ آپ کے لیے ہوتا ہے اور انفارمیشن جو ہے وہ سی ایس ایس پی ایم ایس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم اس کو بناتے ہیں ورنہ جنرل انفارمیشن تو بہت دا پڑی ہوتی ہے اور وہ سی ایس 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 کو ہم فیلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے یا جس کو آپ اپنے اگزامنیشن میں یوز نہیں کر سکتے اس انفارمیشن کا سی ایس ایس پی ایم ایس ایس پیرنس کو کوئی خاص فیدہ نہیں ہوتا تو چونکہ انفارمیشن بہت پڑی ہوئی ہے لہٰذا ہمیں یہ فیلٹر لگانا پڑتا ہے تو ہم کی فیکٹس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکے اور آپ کا وہ ٹائم جو کسی سے پوچھنے میں صرف ہونا ہے کبھی کسی سے پوچھنے میں آپ کے تمام سوالات کے جواب ان لیکچرز میں موجود ہوتے ہیں ڈسکلیمر یہی ہے کہ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے اور پرسنل سیکسیس فول ایکسپیرینس کے اوپر یہ انفارمیشن بیس کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور یہ میرے جو منٹور سے ٹیچر سے ان کی اوپینین سے میں نے ایکسٹرکٹ کی ہے یہ افیشیلی ایف پی ایس ای کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے یہ ایک ڈسکلیمر ہے اب ہم اس کمال ٹاسک کو سال کریں گے ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی پرپوزیشن آپ کے سامنے آئے گی پیپر کے اوپر اب آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا کہ دس منٹ ہے آٹھ منٹ ہے پندرہ منٹ ہے آپ پیپر کے اوپر اپنے سٹریٹیجی بنائیں تو آپ نے پچھلا لیکچر لیا ہوگا پچھلا لیکچر آپ نے سنا ہوگا اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے نائنٹی سکس نائنٹی فائی پرسینٹ تک اپنا کام پیپر کے اوپر مکمل کر لینا ہے تو جب بھی آپ پیپوزیشن کو سال کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں کنسرن ڈپارٹمنٹس کون کون سے آئیں گے ان کا رول کیا ہوگا دوسری آپ کو میں ٹپ دے دیتا ہوں کہ جب بھی کسی ایشو کو سال کرنا ہو تو ہمیشہ دو پلین بنائیں کہ اگر چیزیں ویسے رہتی ہیں جیسے ہم نے سوچی ہوئی ہیں تو یہ پلین اے ہے اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے پلین بی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس جب اس طرح کے ایشو ہو جیسے یہ ایشو ہے تو ہمیشہ آپ نے always think in terms of ایمی کیبل سیٹلمنٹ لیکن اس میں ایک exception ہے کہ اگر کوئی outlaw ہے اگر کوئی قانون کی violation ہے اس کی اوپر آپ نے compromise نہیں کرنا یہ اصل جو روح ہے civil servants کی جو policy ہے جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ چیزوں کو ہمیشہ ڈپلومیٹیکلی ایمی کیبلی لے کے چلیں لیکن اگر کوئی قانون کی خلاف وردی کرے تو وہاں پہ کوئی ڈپلومیٹسے نہیں وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ legal action آپ نے لینا ہے اور یہی civil servants کی training ہوتی ہے کہ آپ نے شہریوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہنا ہے سلوک کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے you are the public servant but ان میں ان میں اگر کوئی element ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کی لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے تو meeting اس طریقے سے start ہوگی یعنی اسی proposition کو اسی command task کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اب meeting start کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear colleagues first of all I welcome you all in this meeting I am really thankful to you for being here at a very short notice I have called this meeting as secretary communication and works to discuss an urgent situation یہ تو ہو گئے پہلے remarks اس کے بعد آپ آئیں گے مسئلہ بیان کریں گے اچھا مسئلہ ہے جو جو ہے command task اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے paraphrase کریں گے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اسی کو ہی repeat کر دینا ہے آپ تھوڑا سے اس کو paraphrase کر کے simplify کر کے بیان کریں گے slightly تھوڑا change کر دیں گے اس کو change نہیں کرنا اس کی separate کو change نہیں کرنا content کو change نہیں کرنا تھوڑا explanation کی طرف لے کے آنا ہے اس کو آپ نے بولنا ہے نہیں کرنا een groups of people who armed argues resistent to our plan of constructing the road in the locality this road is vital for the development of the area and it will connect this area with other parts of the country this road will bring prosperity in the neighborhood these armed people are reportedly the local residents our intelligence agencies have suggested that the hostile agencies have made their ingress into the area and they have provided support and arms to these local residents we would not compromise on the construction of the road but we would like to do it amicably in this meeting we have reps from district administration district police, special branch, traffic police counter-terrorism department, media, civil society, rescue 112 and health department اب یہ جو چیز ہے نا جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس اس department کے reps موجود ہیں تو یہ ایک ہنٹ ہوتا ہے آپ کے participants کے لیے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ میں کہ انہوں نے اس چیز کو غور سے سننا ہے کہ جو چیئر ہے اس نے کیا کیا ہنٹ دیا ہے یہ ہنٹ چیئر نے دینا ہے یہ اس پہ ذرا غور کریں یہ concern departments بتا دیئے چیئر نے جو کہ اس issue سے relate کرتے ہیں تو اب جو آگے سننے والے ہیں وہ اس کے مطابق suggestion دیں گے اچھا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم میں ڈی پیو ہوں یا میں ڈی سی ہوں بس جنرلی جو جو ذہن میں آئے ان سے related وہ بولتے جائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیئر ہے وہ بھی یہ نومینیٹ نہیں کرے گی کسی particular participant کو کہ آپ ڈی پیو ہیں آپ ڈی سی ہیں آپ district officer special branch ہیں آپ cto ہیں traffic officer ہیں آپ counterterrorism سے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گی وہ جنرلی یہ بتا کے تو ان سے open discussion demand کرے گی جیسا کہ یہ ہے یہ پچھلے جو لیکچر کے مطابق ہے آپ نے پچھلے لیکچر بھی ضرور سننا ہے اچھا اس سارے جب آپ introduce کراتے ہیں اس سارے چیز کہنے میں نا مجھے لگے ہیں ایک منٹ اور 35 second اور almost یہی آپ نے target رکھنا ہے کہ ایک منٹ اور 30 second پہ آپ نے اپنا issue جو ہے وہ بتا سکیں تھوڑا سا اس کو میں نے detail لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے تو یہ جو سارا introduction ہے نا یہ اس میں آپ نے welcome بھی کر دیا آپ نے ان کو السلام علیکم بھی کہہ دیا آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا پھر issue کو بھی بتا دیا پھر آخر میں ان سے کیا کیا ان سے جو ہے valuable input بھی مانگ لیا تو یہ سارے چیزیں بتانے میں آپ کو 90 second 95 100 second لگیں گے اور یہی reasonable time ہے اسے 100 second سے اوپر نہیں جانا آپ نے کوشش کرنی ہے 90 second تک رہیں اب یہ discussion چلے گی وہ تقریباً چلے گی ساڑھے چار سے پانچ منٹوں تک ٹھیک ہے discussion اگر آپ دیکھیں اور rough work آپ پہلے کر چکے ہوں گے rough work آپ پہلے کر چکے ہوں گے اگر آپ نے زیادہ comprehensive plan بنا لیا ہے شروع میں ہی یعنی جب آپ کو تیاری کا موقع دیا گیا تھا تب آپ نے اچھا plan بنا لیا ہے لمبا plan بنا لیا ہے تو آپ تھوڑا discussion کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کوئی چار چالیس تک چار منٹ پینتالیس سیکنڈ تک کر سکتے ہیں چار منٹ پچاس سیکنڈ تک کر سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ سے اوپر نہ جائے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ discussion پانچ منٹ میں end ہو جائے اور یہ ایک تیس وہ ہو گئے تو آپ کے پاس ساڑھے چھے منٹ کا تو یہ دونوں چیزیں ہوگی ہیں discussion بھی اور پچھلا introduction بھی اب آپ کے پاس کم از کم نائنٹی سیکنڈ ہونے چاہیے کم از کم نائنٹی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس سیکنڈ یعنی دو منٹ ڈیرھ سے دو منٹ آپ نے رکھنے ہیں آخری لیگ کے لیے آخری چیز کے لیے وہ ہے concluding the meeting تو اس میں آپ یہ کہیں گے Dear team I am really thankful to you for participating in the discussion and giving your valuable input our final strategy would be as follows Deputy Commissioner would engage the so-called leaders of the armed residents in dialogue and utilize all his resources to settle the issue اب بات یہ ہے کہ local ہیں residents ہیں community ہیں ان سب کے ساتھ تو نہیں لڑا جا سکتا ان سب کے ساتھ تو state نہیں آسکتی کہ ان سب کو ختم کر دیں ایسا تو ممکن نہیں ہے نا ایک locality ہے ان لوگوں کے concerns ہیں وہ جیسا بھی ہے اگر ان کو فاضی time بھی بھڑکایا بھی گیا state کے خلاف تو ان کے خلاف آپ فوراں تو نہیں کوچ جائیں گے کہ آپ ان کے خلاف action لیں تو آپ نے engage کرنا ہے دیکھیں جن کے پاس arms ہو سکتے ہیں یا جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو composition ہوتی ہے کسی بھی crowd کی وہ generally اس میں peaceful لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے جذبات اس time مشتعل ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت شرارتی ہوتے ہیں ان کی نیت خراب ہوتی ہے وہ چار سے پانچ پرسینٹ تک ہو سکتے ہیں تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ engagement کرنی ہے اس crowd سے ان لوگوں کے اندر سے notable بلا کیا کرنا ہے ڈی سی جو ہے ان سے بات کرے گا dialogue جو ہے وہ deputy commissioner کی ہے کہ he is the head of district administration تمام department کے اندر ہیں سوائے police اور judiciary کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈی سی کے اندر تمام departments ہیں سوائے police اور judiciary ہاں جو federal department ہیں جیسے کہ وابدا ہے جیسا کہ اور departments ہیں جو federation کے ہیں وہ بھی coordination کی حد تک ڈی سی کی help کرتے ہیں دو اس طرح وہ directly ڈی سی کے اندر نہیں ہوتے لیکن ان قرسی میں یا deputy commissioner کے پاس کچھ ایسی unwritten قسم کی authority ہے جو اس وجہ سے وہ departments بھی ڈی سی کے ساتھ جو collaborate کرتے ہیں تو اب آگے چلیں چونکہ ڈی سی کی پاس سارے departments ہیں اور جو ڈی پیو ہے عام طور پہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ ڈی سی این ڈی پیو should be in a very good working relationship ان کے درمیان جو تعلق ہے ان میں رکھیں ان کے درمیان تعلق ہوتا ہے ایک اچھے کلیگ کا اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اکٹھا مل کے کام کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ایک میسج جاتا ہے کہ ڈی سی اور ڈی پیو دیار آن ون پیج تو جو ساری ڈی سی کی administration ہے اور پولیس دونوں صحیح طریقے سے کام کرتی ہیں اور جہاں پہ ان دونوں کے درمیان اچھا ورکن relationship نہ ہو تو اس میں ultimately یہ اپنے فنکشن میں بھی بڑے سائلوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے district کا اور public کا نقصان ہوتا ہے تو ڈی پیو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی ہو سکتا ہے لوگل کی کچھ ڈی مان ہوں جو کہ جن ہوں ان کا concern جن ہوں ایسی صورت میں ڈی سی جو ہے جو کچھ وہ خود اس کے اختیار میں ہوا وہ موقع پہ کر دے گا ہاں کچھ ایسے بھی ان کے ایسے demand ہو سکتی ہیں جو کہ جس میں commissioner کی power ہوگی یا جس میں حکومت کی will required ہوگی یا chief secretary کی permission چاہیے ہوگی یا حکومت کی طرف سے note چاہیے ہوگا تو اسی صورت میں وہ فوری طور پہ deputy commissioner جو ہے وہ فوری طور پہ report کرے گا حکومت کو کیونکہ deputy commissioner is the rep of the provincial government at district level to کیا ہے کہ he is the face of the state at district level as far as the issue of having weapons is concerned the DPO shall assess the situation identify the armed people and get the raid conducted as and convenient to arrest the culprates who have kept arms to stand up against the state stern criminal action is required against these elements اب یہاں پہ ایک دور آپ نے غور کرنی ہے کہ اب آپ نے ایک اور طرف رخ کیا کہ جن 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 لوگوں کے پاس ویپن ہے DPO جو ہے situation کو خود assess کرے گا ان کو identify کرے اور ان کے اوپر جب اس کے لئے مناسب ہو وہ ریڈ کرے یہ نہیں کہنا کہ آج ریڈ کرنا ہے آج ہی پکڑیں کیونکہ DPO کی جو professional assessment ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں DPO جو ہے کب اس نے ریڈ کرنا ہے کیسے اس نے پلان کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ فورا نہیں ریڈ کر لے اور آگے اس کے نقصان ہو جائے تو DPO کو categorically direction جنے کی بجائے تھوڑا اس کے پاس مارجن چھوڑتے ہیں کہ وہ فیلڈ کی سیچویشن کو assess کرے اور پھر اپنا جو ہے وہ پلان ترتیب دے اور DPO کا جو پلان ہوتا ہے جب یوز آف فورس کرنی ہو تو اس ٹائم میکسیمم اس چیز پہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی بے گناہ انسان کی جان نے چلی جائے بلکہ انسانی جان کا اس میں ضیا نہ ہو ہیں لیکن آپ جنرلی رہیں زیادہ آپ کوئی اتنا ڈیٹیل میں دورت نہیں آپ یہ کہیں کہ ہاں کنسلیشن کے لیے ڈی سی جو ہے وہ کر سکتا ہے یا وہ موو کرے گا یا خود کرے گا تو ڈی پیو جو ہے اب جو ویپنز ہیں کچھ ہو سکتا ہے اس میں لسانس والے ہو وہ جرم ہے اور بغیر لسانس کے ویپن رکھنا ہی جرم ہے تو یہ اتنا دی سی کی ہے دی پیو میں رائے ٹو دی سی فر کنسلیشن آف لسانس ایف لسانس اگنس ایف ویپنز آر ایشوڈ بائی دی سی آگے آئیں گے اب آپ نے بات کو تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایشو کو صحیح سمجھا ہے اس کو سگریگیٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح ڈیٹیل میں گئے ہے ہمیشہ پلان جو ہے وہ کمپریہنس ہونا چاہیے اور ان ڈیٹیل ہونا چاہیے تو اب آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ نے یہ کہا ہے آپ نے یہ کہا ہے اب آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر پروٹیسٹر ریزیڈنس ہزار لوگ ہیں فائیو پرسنٹ آر مور دین دیم یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ آر مور دین دیم آر دی پیسفل سٹیزن ان کا کوئی ایسا ردہ نہیں ہوتا صرف ان کو خراب کرنے والے ایک سا دو پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں آپ نے وہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتے ہیں جو ڈیویینٹ ہیں وہ ہمیشہ کم پرسنٹیج ہوتی ہے آپ نے ڈیویینٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اب آتے ہیں ہم اس پلان بی کی طرف اب یہ تو آپ کا وہ پلان ہے جو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں اب آتے ہیں ہم پلان بی کی طرف ان کیس دی ریزیڈنٹ ڈی ڈی آئیلنٹ آم میمبر جو آم میمبر ہیں ان کو آریسٹ کرے گا پلان کرے گا علاقے سے پتا کرے گا ڈی پیو کے پاس اپنے ریسورسز ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے انفارمرز ہوتے ہیں دیکھیں نو کہ کون بندہ ہے ان کو بھڑکا رہا ہے کہاں سے ویپن آ رہا ہے کیا ساری چیزیں ایکشن لے گا اس پہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو ایمبولینسز ہسپیٹل دار ٹو بی کیاپٹن آن ہائی الارٹ اگر ریڈ کے دوران کچھ ہو جاتا ہے اللہ ماف کرے تو ریسکیو وان وان ٹو ٹو ایمبولینسز ہسپیٹل دار ٹو بی کیاپٹن ہائی الارٹ اور یہ ساری چیزیں ڈی سی کنٹر ہوتی ہیں جس جگہ پہ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں یا آرم دے رہے ہیں تو وہاں سے ٹرائفک کو بھی ڈیورجن کے لیے ٹرائفک پولیس جو ہے وہ ریجمنٹ کرے گی کہ وہاں سے لوگ ٹرائفک یوز نہ کریں اس جگہ پر رشنہ بنائیں اگر وہاں دے گی اور ٹرائفک جو ہے وہ اس کیلئے میڈیا کو یوز کرے گی میڈیا شیل پلیٹس رول ان پیسی فائنگ کی سیچویشن ان بیلڈنگ اپنین ان فیور آفی سٹیٹ کیونکہ سٹیٹ ایک اچھا کام کر رہی ہے سٹیٹ روڈ ناکے دے رہی ہے تو سٹیٹ کی فیور میں ہونا چاہیے سی جو پبلک کے نمیندوں کو آپ ڈریکشن نہیں دے سکتے ان سے ہمیشہ ڈریکشن دے سکتے ہیں بٹ ان ہمیشہ ہمیشہ سٹیٹ پہ نہیں سٹیٹ 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 ہمیشہ سٹیٹ 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 ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ you are requested you are humbly requested to play your role in resolving this situation اچھا اب آپ نے سارا کچھ بتا دیا اب یہ یہ جو ہے نا یہ آپ کا typical وہ ہے آخری پرہ جو اب تنہ ہے آپ نے یہ ہمیشہ ہر ایک کے آخر میں اسی طرح ملتا ہے ہوتا آئے گا my office will issue the minutes of the meeting very soon to keep the follow up minutes of the meeting سے مراد ہوتا ہے کہ جو بھی بات کہیں جو decisions ہوئے ان سب کا ریکارڈ اور وہ issue کیا جاتا ہے next meeting would be called soon to see the progress of all the concerned units and departments agencies however i will stay in touch with the dc and dpo dear participants we are one team and inshallah we would resolve this issue with our collective efforts thank you once again meeting is over now اللہ حافظ یہ سارا کا سارا جو کام ہے نا جب یہ ختم ہو تو اس وقت سات منٹ اور پچاس پچپنٹ سیکنڈ ہوئے ہونے چاہیے آٹھ منٹ سے اوپر نہیں آنا چاہیے آپ کو کوشش کریں آٹھ منٹ سے اوپر نہ جائے اچھا اس میں یہاں پہ میں نے ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے کہ یہ جو میری سٹریٹیجی ہے نا یہاں تک یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے جاتی ہے یہ تقریباً ایک منٹ اور پچاس سیکنڈ لے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑا کمپریہنسیو بتانا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑا ڈیٹیل بتا دیا اس کو آپ ایک منٹ اور تیس سیکنڈ پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کمپریہنسیو سٹریٹیجی کو تھوڑا کام بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس لیے تھوڑا ڈیٹیل بتا دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس کس انگل سے آپ نے کام کرنا ہے اب ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سٹریٹیجی یہ شروع میں آپ نے بنائی اگر لمبی بنا دی ہے تو آپ کو تھوڑا میٹنگ شارٹ کرنی پڑے گی کچھ سیکنڈ پہلے آپ نے پانچ منٹ سے پہلے یعنی پانچ منٹ آپ نے دیئے میٹنگ دسکشن کو تو دسکشن تھوڑا جلدی ختم کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی سٹریٹیجی ان کو بتا سکیں اچھا اب آخر میں ہم تھوڑا بات کر لیتے ہیں جو ایکسرسائزز ہیں تو یہ ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں اسی پیٹرن پہ آپ نے اس کا بھی کمانٹ آسک آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ ایکسر کر سکتے ہیں secretary education is discussing the problems in education sector like political interference and teachers transfers etc as a district officer how would you as a district officer revenue and state how would you resolve tax evasion تو یہ ایک ہے اگلی ویڈیو میں کمانٹ آسک سے relevant ہوگی اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ different departments کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے کون senior ہوتا ہے کون junior ہوتا ہے hierarchy میں اور کون کس کو direction دے سکتا ہے کون کس کو request کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک ایٹیکیٹس ہیں departments کے کہ جو officers ہوتے ہیں جو ان کی noun clatchers ہیں like پتا ہونے چاہیے آپ کو کہ chief secretary کا کیا اور IG کی کیا location ہے DC اور ڈی پیو کی کیا کیا equation ہے تو different departments ہیں کون کون سے ان کا role کیا ہے one man two two کا role کیا ہے traffic police کا role کیا ہے اس ساری کے ساری میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ اگلی ویڈیو کے بعد ہم command task کا جو ہمارے تین lecture پورے ہو جائیں گے اور command task کے اوپر یہ میرے خال میں guideline آپ کے لیے more than enough ہے thank you allah hafiz